دیکھیں ٹیکنالوجی میں ایک بیسک سی اگزیمپل ہے کہ پاکستان میں اب جا کے لوگ ہارویسٹنگ کرنا شروع ہوئے ہیں پہلے تھریشر اور وہی بیس سال پچیس سال والی ٹیکنیک استعمال کر رہے تھے پہل استعمال ہوتے تھے ٹریکٹر ٹریکٹر تو ہو ہی رہے تھے لیکن میں صرف ایک اس کو کاٹنے کا جو مطلب جس طرح آپ ہارویسٹ کرتے ہیں گندم کو تو اب ہارویسٹر لے کے آ رہے ہیں لوگ اس وقت میرے خیال سے بیس سے پچیس لوگوں کے پاس صرف ہارویسٹر ہیں پاکستان کے اندر باقی پرانے سارے وہی تھریشر سے ہی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کہا جائے تو انڈیا اس کے مقابلے میں جدید معاشی استلاحات کر رہا ہے اپنے مقامی کسان کو مضبوط کر رہا ہے اور اس کی علاوہ دیگر شعبہ جات میں بھی آئی ٹی کی انوالمنٹ بہت زیادہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان سے جو انہا بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے وہ ان کے پاس جو مشینریز ہیں وہ بہت زیادہ ریچرل ہیں ہمارے جو کسان ہیں وہ اتنا فورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو بینک سیکٹر سے بہت زیادہ لون لینا پڑتا ہے اور جو کہ ہائی لیو سود کے اوپر ہوتا ہے تو جس وجہ سے وہ فورڈ نہیں کر سکتے ہاں دوستو نمسکار پھر سے سواگت ہمارے آپ کے یوٹیوب چینل یہ ریاکشن 2.0 ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کے گیہونت پادن اس سال بھارت میں لگ بھک 114 ملین میٹری ٹنگ گیہونت پرڈیوس ہونے والا ہے تو آئیے اس پرڈکشن پر دیکھتے ہیں پاکستانیوں کا ریاکشن ڈیسکریپسن میں دیا گیا ہے وہاں سے آپ آج پر سکتے ہیں آپ نے سیڈ کی بات کی ہے تو یہ پوری ایک تحقیق ہے کہ ہمارے چاولوں کے سیڈ ہیں وہ بھارت سے آتے ہیں exactly کیونکہ ان کی ایک تو بات یہ کہ ہمارا اور ان کا climate سیم ہے تو اس وجہ سے سیڈ تو آتا ہے بات تو یہ ہے نا کہ ہم خود ایک agriculture economy ہے تو ہم کیوں نہیں سیڈ کے اوپر working کرتے کیونکہ exactly سیم تو climate نہیں ہے climate کچھ نہ کچھ فرق ہے پانی کا فرق ہے اور nutrition کا فرق ہے تو اس کی وجہ سے جب تک یہاں پر لوکل ہی کام نہیں کریں گے تو کسان کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح اس کی production نہیں مل سکتی ہے آپ نے صحیح بولا ہم ہمیشہ کتابوں میں بڑھتے کہ پاکستان زرائی لحاظ سے ایک بہت اچھا ملک ہے پاکستان ایک زرائی ملک ہے لیکن ہم زرات میں کتنا ججارے کہ ہماری production disturb ہوئی پڑی ہے کیا لگتا آپ کو کسانوں کو یہاں کتنی کو سہولتیں مویسر ہیں کسانوں کو سہولتیں ایسا اچھ نہیں ہیں کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ کے یہاں پر جو آپ انٹرسٹ دیکھ لیں تو ان کے انٹرسٹ زیادہ تر ہمیشہ رہتے ہیں کہ آپ انڈرسٹریلیس کے ساتھ انٹرسٹ ہوں منوپلی بنتی ہے اور آپ کورٹن کی دیکھ لیں گندوں کی دیکھ لیں کسی چیز کی دیکھ لیں شگر کے ان کا دیکھ لیں تو وہ ایک منوپلیز ہیں اور وہ ہی مطلب کہ ان لوگوں کو اپنا نہ وہ خراب کرتی ہیں اور نہ ان کو کبھی ریٹ ملتا ہے پروڈکشن ہو بھی تو ایون مطلب کہ مال لینے والا کوئی نہیں ہے تو وہ کدھر بیچیں گے تو یہ ساری مطلب کے منوپلی کی بھی ایک گیم ہے اس میں سر اگر ہم بھارت کی بات کرتے ہیں ان کا اگری کلچر کے سیکٹر میں وہ صرف ایک چیز بیان کرتے تو پوری دنیا کو فرق پڑتا اس چیز سے ایسا کیوں اس چیز سے ایسا کیوں کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پروڈکشن لیول اتنا ہے کہ وہ دنیا کو ایک اچھی بھلی پرسنٹیج دے رہے ہیں لیکن کی پروڈکشن لیول اتنا کیوں ہے کیا ہے فارمرز کی ان کی جو وہ ان کو سہولتے دے رہے ہیں یا کیا کونسی ایسی تقنیق سے ٹکنالوجی سے جو انہوں نے ایڈ کی اپنی فارمر اپنی جو ہے وہ اگری کلچر سیکٹر میں ٹکنالوجی میں ایک بیسک سی اگزیمپل ہے کہ پاکستان میں اب جا کے لوگ ہارویسٹنگ کرنا شروع ہوئے ہیں پہلے تھریشر اور وہی بیس سال پچیس سال والی ٹکنیک استعمال کر رہے تھے پہل استعمال ہوتے تھے ٹریکٹر ٹریکٹر تو ہو ہی رہے تھے لیکن میں صرف ایک اس کو کاٹنے کا جو مطلب کہ جس طرح آپ ہارویسٹ کرتے گندوں کو تو اب ہارویسٹر لے کے آ رہے ہیں لوگ اس وقت میرے خیال سے بیس سے پچیس لوگوں کے بعد صرف ہارویسٹر ہیں پاکستان کے اندر باقی پرانے سارے وہی تھریشر سے ہی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ جب ہا جو تھریشر ہے اس میں ویسٹیج بہت زیادہ ہے ہارویسٹر یہ ہے کہ آپ کی ایک تو کام بھی جلدی ہے جیلد اس کی زیادہ بہتر اور صفائی سے نکلتی ہے آپ کی جو چیز مددہ جو آپ کا جس طرح گندوں مگر نکل رہی ہے تو اس کی کوالیٹی بہت بہتر ہوتی آپ ایک سپورٹ لیول کر سکتے ہیں ورنہ ادروائز آپ کی وہ لیول کی ہی آتی کیونکہ وہ ساری ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے انڈیا تو پاکستان سے تقریباً چھ سات گنہ بڑا ملک ہے اور ظاہری بات ہے اس ملک کی جو پولیسیز ہیں وہ پہلے دن سے ہی ایک ایسی پولیسیز رہی ہیں کہ جو انسانیت دوست پولیسیز تھی وہ ایڈوکیشن کے لحاظ سے دیکھ لیں وہ معاشی نکتہ نظر سے دیکھ لیں وہ سیاسی استحکام کے حوالے سے دیکھ لیں وہ تو پاکستان سے بہتر آگے بڑھ رہا ہے جہاں تک زراد کی بات ہے تو پاکستان میں انفورچنیٹلی شروع دن سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ جو کسان ہمیشہ سے استحصال کا شکار رہا ہے اس کو جو کسان کی بیسک نیڈ سی وہ نہیں اس کی پوری کی گئی اس کو میاری اکھاد نہیں دی جاتی اس کو جو انہ وہ جدید ٹکنالوجیز سے آراستہ جو دنیا بر میں جو کیا نام ہے زراد کے لیے ٹکنالوجیز یوز کی جاتی ہیں وہ ٹکنالوجیز انفورچنیٹلی پاکستان کے کسان کو میسر نہیں ہے جس کی وجہ سے دوسری طرف دیکھا جائے تو انڈیا اس کے مقابلے میں جدید معاشی استلاحات کر رہا ہے اپنے مقامی کسان کو مضبوط کر رہا ہے اور اس کی علاوہ دیگر شعبہ جات میں بھی آئی ٹی کی انوالمنٹ بہت زیادہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان سے جو انہا بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے گو کہ پاکستان میں بھی گزشتہ دوہزار اکیس میں سب سے زیادہ گندم میں پیداوار زیادہ ہوئی تھی لیکن اگر ہم انڈیا سے اس کا تقابلی جائزہ لیں گے تو انڈیا جو ہے نا وہ تقریباً بہت زیادہ آگے جا رہا ہے اور پاکستان کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں بنتا انہوں نے دوہزار بائیس میں ویٹ کی ایکسپورٹ کو بین کیا تھا اس سے بھی ورلڈ کو بڑا اثر پڑا تھا کیا کہتے ہیں دیکھیں اس وقت تو انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ بن چکی ہے جس کو دنیا کے لیے نظرانداز کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے پاکستان تو گلوبلی کوئی حیثیت نہیں رکھتا جس طرح سے انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ بنی ہوئی ہے آپ آئی ٹی میں دیکھ لیں آپ مایکرو سوفٹ میں دیکھ لیں دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے جو انا وہ پلیٹ فارمز ہیں ان میں انڈیاں بہت زیادہ آگئے ہیں اس کمپیر تو پاکستان ہی ہمارے فارمرز کا کیا حالات ہے آئے دن جو فارمرز کی حالات ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہیں کیونکہ ان کو بہت نقصان ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ وہ گھٹے میں جا رہے ہیں اچھا ایک خبر سامنے آ رہی ہے پڑوسی ملک بھارت ریکوڈ کائم ہوا ہے ایک سو چودہ میلین میٹرک ٹن کی گندم وہ پروڈیوس کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہوگا دوہزار بائیس منہ نے ایک سپورٹ میں بین لگا دیا تھا ان کے بارے میں کیا کہیں گے تو وہ بیسکلی ڈیجیٹالائز ہو چکے ہیں تو ان کے پاس جو اگری کلچر ہے وہ بلکل ڈیجیٹال ہے ان کے پاس ہر اسیسریز ہیں ان کی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی نہ ہم ڈیجیٹال ہیں جس ویہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں وہ کیا ڈیجیٹالائز ہے کیا مطلب وہ ان کے پاس جو مشینریز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیجیٹال ہیں ہمارے جو کسان ہیں وہ اتنا فورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا بینک سیکٹر سے بہت زیادہ لون لینا پڑتا ہے اور جو کہ ہائی لیو سود کے اوپر ہوتا ہے تو جس وجہ سے وہ فورٹ نہیں کر پا رہے ہیں کیا وہاں پر کرزوں میں سہولتے ہیں اور سب کچھ دیا جاتا ہے بلکل وہاں پر کرزوں کی شرائع جو زرائی زمین ہوتی ہے اس پر بہت کم ہے ہمارے جو ہمارے کسان ہوتے ہیں وہ دے رہے ہیں ٹو پوائنٹ فور پائیو سیون اس طرح وہ دے رہے ہیں یوریا کے لحاظ سے دیکھا جائے ہمارا جو پاکستان ہے وہ بہت زیادہ پرٹیشن اچھی کر رہا ہے بٹ ہمارے جو تیمس پرائی میں ہوتی ہے وہ آوٹسورس کی جاری ہے مطلب ہم اس کو دوسرے ملک میں دے رہے ہیں تو ہمیں جو ایپرومنٹ کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی پرٹیشن اور تیز کریں سر ایسا کیوں ہے کہ اگر اگری کلچر کا کنٹری ہمارا تھا لیکن ابھی دنیا کو ان سے بہت فرق پڑ رہا ہے کہ وہ ایک چیز کی ایک سپورٹ اگر اگری کلچر میں روک دیتے ہیں تو پوری دنیا کہتی ہے کہ اس سے ہمیں بہت جو ہے وہ فرق پڑ رہا ہے ہمارے ملک میں مہنگائی بڑی ہے کیا کہیں تو بسکلی ہمارا جو ملک ہے اس کا مین سورس جو ہے نا وہ آوٹسورسنگ ہے مطلب کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپری پڑکشن کو باہر سیل آؤٹ کر لیتے ہیں اور جو ہماری زری زمین ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ٹاؤن کٹے جا رہے ہیں ڈی اچھی ہو گئے اس طرح کہ بڑے ٹاؤنز وہاں پر کٹ گئے ہیں تو وہ ہمارے پر زری زمین ختم ہو چکی ہے اکشن ہو رہی ہے کہ یہاں پر اب بہت کم ہو چکی ہے اس ٹائم جو اگر میں بات کرتا ہوں دوستو ویڈیو کئیسی لگی کمنٹ ضرور کریں ویڈیو کو لائپ کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڑ بائی نمسکار جہین پندے ماتر